موسیس ناظرین السلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرائز بانڈ کیسے نکلتے ہیں پرائز بانڈ خریدنا کتنا منافع بخش ہے پاکستان میں پرائز بانڈ کن لوگوں کے نکالے جاتے ہیں پرائز بانڈ خریدتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت پرائز بانڈ پر کتنی کٹوتی کرتی ہے اور جیتنے والے کو کتنا انا ملتا ہے یہ تمام تر باتیں جاننے کے لئے آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اور گھنٹی کے بٹر کو دبانا ہرگز نہ بھولئے گا تو اب شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پرائز بانڈ کے حوالے سے پاکستانی حکومت نے چند بڑے پرائز بانڈ پاکستان میں فیل وقت بند کر رکھے ہیں جن میں ساڑھے سات ہزار روپے پندرہ ہزار روپے اور چالیس ہزار روپے والے بانڈز شامل ہیں اس کے علاوہ جو چھوٹے بانڈز ہیں پاکستانی حکومت نے وہ چلا رکھے ہیں اور وہ بانڈز نکلتے بھی ہیں جن میں پچاس والا بانڈ سو والا دو سو والا پندرہ سو والا اور ساڑھے سات سو والے بانڈز بغیرہ شامل ہیں اب ہم پہلے آپ کو یہ بتا لیں کہ پاکستان میں پرائز بانڈز کے قراندازی کیسے کی جاتی ہے تو پرائز بانڈز کی قراندازی میں یہ عمل شفاق بنانے کے لیے سکول کے طالب علموں کو بلایا جاتا ہے اور خاص طور پر وہ طالب علم جو کہ نابینا ہوتے ہیں بہرے ہوتے ہیں یا پھر گونگے ہوتے ہیں یا پھر مزور ہوتے ہیں ان سے قراندازی کروائی جاتی ہے تاکہ یہ بات صاف ہو جائے کہ اس میں کسی قسم کی بے ایمانی نہیں کی گئی اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرائز بانڈز پر حکومت کٹوتی کتنی کرتی ہے تو یہاں پر ایک کنسپٹ ہے انتہائی اہم وہ ہے فائلر اور نون فائلر کا جو فائلر ہوتا ہے اس سے کٹوتی بہت کم کی جاتی ہے اور نون فائلر سے کٹوتی ڈبل کی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کا بانڈ ایک لاکھ کا انعام نکلا ہے اور اس پر حکومت آپ سے اگر آپ نون فائلر ہیں تو حکومت تیس ہزار روپے کٹوتی کر لے گی اور اگر آپ فائلر ہیں تو حکومت پندرہ ہزار روپے کٹوتی کرے گی پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پرائز بانڈ جب خریدیں تو ہم سے نمبر پوچھیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے پرائز بانڈ لگتے ہیں یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کچھ لوگوں کا تجربہ بھی ہوتا ہے مگر یہاں پر جو بات سب سے اہم ہے وہ ہے آپ کی قسمت آپ کی لکھ پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پرائز بانڈ کے نکلنے سے ہی اپنی زندگی بدلی ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک پرائز بانڈ کے نکلنے کے انتظار میں ہیں اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بات لازمی بتائیں گے کہ کون سے پرائز بانڈ کے نکلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو آپ جب بھی کوئی پرائز بانڈ خریدتے ہیں تو ایک یقین کے ساتھ خریدہ کریں کہ یہ پرائز بانڈ لگے گا بجائے اس کے کہ آپ کسی کے پاس جائیں کسی سے سفارش ڈلوائیں یا پھر کسی کے کہنے پر کوئی نمبر خریدے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا پرائز بانڈ زیادہ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں تو جو پرائز بانڈ چھوٹا ہوتا ہے یعنی کہ دو سو روپے کا جو پرائز بانڈ ہے اس کے لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ خریدتے ہیں سو روپے والا بانڈ یہ انتہائی چھوٹا بانڈ ہوتا ہے لیکن اس کے انعامات بھی بہت ہی کم ہوتے ہیں صرف اور صرف بارہ سو سے تیرہ سو اس کے پرائز بانڈ کے انعام نکلتے ہیں اس کے برقص جو دو سو روپے والا پرائز بانڈ ہے اس میں سے تقریباً چوبیس سو پرائز بانڈ نکلتے ہیں اس میں چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ بھی اس فیرست میں شامل ہو جائیں کہ آپ کبھی پرائز بانڈ نکل آئے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک پرائز بانڈ نکل آیا ہے تو دوبارہ پھر سوہی نمبر لسٹ میں آ جائے اور اس پر دوبارہ پھر سے انعام نکل آئے اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ پرائز بانڈ خریدتے وقت پوری کی پوری سیریز خرید لیجئے تاکہ اس میں سے اگر وہ سیریز کا کوئی نمبر آ جاتا ہے تو آپ کا پرائز بانڈ یقینی لگے گا اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری شانہ کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں اجازت دیں خدا حافظ